اسلام علیکم ایوریون کیا آپ کا بھی فلیٹ کولر یہاں سے بھڑ جاتا ہے یہاں سے کھچاؤ پڑتا ہے تیرہ کم ہو جاتا ہے شولڈر میں کھچاؤ آتا ہے اور یہاں پہ کولر لگاتے وقت چونٹ پڑ جاتی ہے اور اندر کا جو فیبرک ہے وہ بھی کٹھا ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ نے فل واش کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو تین ایسی ٹپس دوں گی جس کو فولو کر کے آپ ہر طرح کا فلیٹ کولر جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دو طریقے سکھائے جائیں گے ایک تو ہم بہت ہی آسانی سے بوٹ پائپنگ کرنا سکھیں گے دوسرا ہم فلیٹ کولر لگانا سکھ جائیں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بہت ہی ہیں ٹپس بتائی جائیں گے جن کو فولو کر کے آپ ہر طرح کا فلیٹ کولر آسانی سے لگا سکتے ہیں پیٹ کولر کے لیے ہالے کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سوا تین انچ جو ہے وہ کھلائی لی ہے اور نیچے کی طرف میں ساڑھے تین انچ پر مارکنگ کروں گی اب آپ نے ان دونوں نشانوں کو سکیل کے ساتھ بلکل سیدھا کر دینا ہے بلکل اس طرح سے اور جب آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل گولائی میں نہیں لے کے جانا اس سے آپ کا کولر کبھی بھی ٹھیک نہیں بیٹھے گا آپ نے ہمیشہ یہاں سے ترچھے روخ تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو انچ کا گیپ لازمی ڈالنا ہے یہاں سے دیکھیں میں پونے دو انچ پر ترچھا نشان لگاؤں گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو اس نشان کے ساتھ ملا دینا ہے آپ نے اس طرح کی شیپ لے کے آنی ہے بلکل راؤنڈ والے شیپ نہیں لے کے آنی اب بیک والے نیکسے میں یہاں پہ دیکھیں ہاف انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس نشان کو بھی ہم نے اس طرح سے بلکل سٹریٹ لے کے جانا ہے اور یہاں سے اس کونے کے ساتھ اس طرح سے ملا دینا ہے اب ہم ان دونوں پیسیز کو کٹ کر لیں یہ جو دونوں پیسیز ہمارے نکلے ہیں ان کو آپ نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ان کو سنبھال کے رکھنا ہے کولر کی کٹنگ کے لیے یہی پیس ہماری ہیلپ کریں گے اب سب سے پہلے ہم نے سلیٹ بنانی ہے تو سلیٹ میں آپ کو اتنی آسان طریقے سے بنانی بتاؤں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے بکرم کا پیس لیا ہے ڈیڑھ انچ سے ایک سوٹ زیادہ ہے تو آپ ڈیڑھ انچ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں درمیان میں جہاں پہ ہمارے نیک کی کریس بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے بلکل اس کے درمیان میں جو ہے وہ لگا دینا ہے تو لیند اس کی جو ہے وہ میں نے تقریبا 14 انچز کے قریب ہے جو میں نے لی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو سلیٹ اتارنی ہے وہ کتنی لمبی اتارنی ہے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے درمیان کر لینا ہے اس کا یہ دیکھیں نیک کو اس طرح سے ہم فولڈ کریں اب یہاں دیکھیں آپ نے جتنی لمبی سلیٹ رکھنی ہے اس پر آپ نے نشان لگا لینا ہے میں یہاں پہ 12 انچز پہ یہ دیکھیں نشان لگاؤں گی یہاں دیکھیں جی میں نے آدھا انچ جو ہے وہ اپنی بوڑ پائپنگ کرنی ہے تو آدھا انچ کا جو میڈ ہے میں یہاں پہ رکھوں گی اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینے ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہاف انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اب یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو ترچھا کر دینا ہے یہاں سے اتنا لینا ہے یہاں تک اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اب ہم نے اس کو کر لینا ہے فولڈ جتنا ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے اپنے اس فیبری کو فولڈ کرنا اور یہاں تک ہم بالکل ایکویلی فولڈ کر دیں گے ایک سائٹ میں نے کر لی ہے سیم اسی طریقے سے میں دوسری سائٹ بھی فولڈ کر لوں گی یہ میرے پاس ایک فیبری کلو ہے مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیبری کلو ہو آپ اس کو بھی اس کے اندر لگا کے اس طرح سے اس کو اچھے سے پریس کر لیں پھر یہ سارا فیبری آپ کا بہت اچھے سے ہولڈ ہو جائے گا اب یہاں سے یہ دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں ہاف انچ کا جو ہے ہمارا گی پڑ گیا اس میں ہم نے کرنی ہے اپنی بوٹ پائپنگ یہاں پہ اس کے بیک پہ دیکھیں یہ میں نے دو پٹیاں ریڈ کی ہیں اور پیچھے میں نے ان کے بکرم اٹیچ کر کے ان کو اس طرح سے کر لیا ہے ایک سائٹ سے فولڈ ایک سائٹ میں نے زیادہ فولڈ کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے تقریباً یہ دیکھیں کوئی پونے کے دو انچ کا فیبریک اندر کی طرح فولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے زیادہ چھوڑا ہے یہ بیک سائٹ سے آپ دیکھ لیں اس طرح ہی آپ نے کرنا ہے دونوں پٹیوں میں نے جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اسی سیم میتھڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ دونوں پٹیوں کے بعد ہم نے یہ پٹی ریڈی کی ہے جو ہم نے ان کے نیچے لگانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی ایک سائیڈ میں نے بند کر لی ہے ڈبل فولڈ کر کے پٹی کو ریڈی کر کے تو پھر ہم نے اس کو کر لیا ہے سیدھا اب ہم نے کرنی ہے بوٹ پائپنگ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کوئی بھی اگر ہم جان بھی ہے تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اور نیٹنس کے ساتھ کر لے گا تو آپ نے ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے یہ جو پٹی ہم نے فولڈ کی ہے اس کو آپ نے اس والی حصے کے برابر رکھنا ہے ایسی ٹھیک ہے یہ جو ہمارا حصہ ہے نا یہاں والا کونہ اس کے ہم نے برابر رکھنا ہے اور یہاں سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نیک کی جو لیندھ ہے نا وہ کتنی لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے اوپر سلائی کا مارجن چھوڑ دیا اور یہاں پہ میں ساڑے ساتھ ہی انچ جو ہے وہ اس کی لیندھ لوں گی اب ان دونوں پٹیوں کو اس طرح سے بلکل برابر رکھیں گے اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے نشان یہاں سے آپ نے تھوڑا سا چڑائی میں ہی لینا ہے اس کو اور ایسے سلائی لگانے ساڑ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو ابھی اس طرح سے رکھ لینا ہے یہ ہماری آئے گی یہ والی سائٹ بلکل اس کے درمیان اب یہ دیکھیں یہ پیچھے سے کچھ اس طرح سے بنے گا اور فرنٹ اس کی اس طرح سے ہے اب ہم نے ایسے ہی اس کو اٹھانا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی سلائی جو ہے وہ لگانی سٹارٹ کر دینا ہے اس چیز کو آپ نے بلکل اس نیک کے ساتھ اسے برابر دیکھنا ہے اب یہاں سے ہم نے اپنا ہاف انچ جو ہے وہ رکھنا ہے تو ہاف انچ کا جو درمیان ہے نا ہم یہاں پہ رکھ کے نشان لگا لیں گے کہ ہماری جو بوٹ پائپنگ ہے وہ کتنی باہر کو آئے گی یہ اس کا جو میڈ ہے نا آپ نے اس کے درمیان میں ایسے رکھ کے تو ناپ لینا ہے ایسے بلکل اب یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے بلکل تو یہ دیکھیں جی اس میتھڈ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ آپ کی بوٹ پائپنگ جو ہے وہ لگ جائے گی اور آپ کی بیک سائیڈ بھی اتنی کوئی نیٹ بنے گی نا کہ دیکھنے والا بھی حران ہوگا کہ کس پروفیشنل درزی نے جو ہے وہ یہ سوٹس لائی کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی میتھڈ کو فولو کر کے اپنی بوٹ پائپنگ جو ہے وہ لگا لینی ہے اب ہم اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ کو فولڈ کریں گے اسی لئے ہم نے اس اسے کو زیادہ بڑھا کے رکھا تھا کہ اس کو ہم فولڈ کر کے تو ایزی لی تو پائپنگ کریں گے اپنے کالر کی کٹنگ تو کالر کی کٹنگ کے لئے آپ نے بکرم کو ہمیشہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہاں سے ہماری بکرم دیکھیں ایکول ہے اب ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس دو کٹنگ کے پیس تھے ہمارے بیک کا اور فرنٹ کا فرنٹ کا پیس ہم اس طرح سے رکھیں گے اس جگہ پر ایسے اور یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کھلائی جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے تو کھلائی والے حصے پہ ہم نے اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کی مارکنگ کرنے کے بعد اس والے پیس کو ہم اسی طرح سے پکڑیں گے اور یہاں پہ بلکل اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے رکھ دیں گے اب اس کے آگے ہم نے رکھنا ہے اپنا یہ والا پیس تو آپ نے اس کو بلکل اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر کے پھر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ شیپ ہماری آگئی اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں اس شیپ کے بلکل برابر جو ہے وہ نشان لگا لینے ہیں اٹھا دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری مارکنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے لیکن کام ہمارا یہی پہ ختم نہیں ہوتا اب ہم نے جتنا مارچن اپنی سلائی میں دینا ہے دو سوٹ تک کہاں مارچن لازمی دیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً اتنا مارا مارچن سلائی میں لازمی ہوتا ہے تو آپ نے تقریباً دو سوٹ کے قریب اس کے گرد جو ہے وہ اس طرح سے نشان لگا لینا ہے ہماری جو کٹنگ ہے وہ اس نشان کے اوپر ہو گی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا جو فلیٹ کولر ہے اس کی چوڑائی کتنی رکھنی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی میں تقریباً پونے انچ کے قریب اس کی چوڑائی رکھوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں پونے انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں اس نشان کو اور اس نشان کو آپ نے فالو کرنا ہے اس طرح سے ہوگی ہمارے بین کی اندر والی سائٹ تو اب ہم ان دونوں پوائنٹس کے اوپر اپنی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا فلیٹ کولر کٹ چکا ہے اب میں اس کو آپ کو فول کر کے بھی دکھاتی ہوں تو اس کی شیپ اس طرح سے آئے گی تو یہ میرے پاس ڈربل فیبرک ہے جس کے اوپر میں اس کو پیسٹ کروں گی اب ہم نے ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کرنی ہے تو ایکسٹرا فیبرک جو ہے میں ہاف انچ چھوڑ کے اس کو کٹنگ کر لوں گی آپ نے بہت زیادہ ساتھ رک کے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ جب ہم نے فولڈنگ کرنی ہوتی ہے اور کم کپڑا کٹنگ کیا ہوتا ہے تو ہماری فولڈنگ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے پورے کولر کے گرد جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہے آپ نے اس کو ہاف انچ کے قریب کٹنگ کر لینا ہے اب اسی طرح اس کے اوپر والا جو فیبرک ہے میں بلکل بکرم کے ساتھ رکھ کے کٹنگ کر دوں گی کوئی بھی مارجن اس میں میں نہیں رکھ رہی ہوں آپ نے بلکل بکرم کے ساتھ رکھ کے ہی اس کو کٹنگ کر دینا ہے اب جو ہمارا فیبرک جس پر ہم نے بکرم اٹیچ کی ہے اس پر میں گلو لگاؤں گی کیونکہ میں نے فیبرک کی فولڈنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس فیبرک گلو اویلیبل نہیں ہے تو آپ ویسے بھی آئرن کے ساتھ اس کو پریس کر کے فولڈ کر سکتے ہیں شاور لگائیے اور آئرن کے ساتھ فولڈ کر دیں تب بھی بہت اچھے سے اس کی فولڈنگ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ گلو جوز کر سکتے ہیں اب ہم نے بکرم والا اور دوسرا فیبرک ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور اندر والی سائٹ پر ہم نے لگانا ہی ہے سلائی آپ نے کنارے سے بلکل بھی اس کو بند نہیں کرنا کنارے اس کے اوپن ہی رہیں گے اور اس طرح سے ہم جب سلائی لگائیں گے تو آپ نے ایک سائٹ کو اچھے سے پکا کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو اٹیچ کرنے لگے تو ہماری جو سلائی ہے وہ بار بار کھولے نہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگا لینا ہے اندر والی سائٹ پر آپ نے سلائی ہمیشہ بکرم سے تھوڑے سے فاصلے پر لگانی ہے کیونکہ جب ہم کالر کو اٹھاتے ہیں تو وہ اچھے سے پلٹ جاتا ہے اور فیبرک بھی کٹھا نہیں ہوتا ایکسٹرا فیبرک کو ہم یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم ہلکے ہلکے سے اس میں کٹس لگا لیں گے تاکہ اس کو پلٹنا آسان رہے اب ہم کالر کو پلٹا لیں گے اور اس طرح سے آئرن کر کے ہم نے سارا جو بیک کا فیبرک ہے وہ پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور کالر نیٹ کر لینا ہے کالر کو ہم نے آئرن کر کے نیٹ کر لیا اب جو ایکسٹرا فیبرک بیک والی سائٹ کن ہے اس کو اسی طرح سے ہم فرنٹ سائٹ پہ پلٹیں گے اور اچھے سے ہم نے اس کو آئرن کر لینا ہے تاکہ بعد میں جب ہم نے کالر لگانا ہے تو ہمیں اس فیبرک کو کور کرنا آسان ہو جائے آپ نے ہلکا سا شاور کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے کالر کے اوپر ہی فولڈ کر کے پریس کرتے جانا ہے اب ہم کالر کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے دونوں حصوں کو برابر آپس میں پکڑ کے اس کی جو ہے نا وہ میڈ والی سائٹ بنانی ہے کس کا درمیان کہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہلکا سا نشان لگا لینا ہے اب ہم شرٹ کی فرنٹ اور بیک دونوں کو پکڑ کے تیرے کی سلائی لگا لیں گے اب جو یہ ہمارے بورٹ پائپنگ والی سائٹ پہ ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم دونوں سائٹ سے کٹ کر دیں گے ان کناروں کو کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے پٹی کو اس طرح سے برابر کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کی بھی پٹی اس طرح تھوڑی سی بھڑ رہی ہو تو آپ نے سیزر کی مدد سے اس کو ہلکا سا تراش دینا ہے اب ہم بیک سائٹ کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اس کا درمیان کر کے ہلکا سا یہاں پہ ہم باریک سا کٹ لگا لیں گے اب کالر کا میٹ بھی اور بیک سائٹ کا میٹ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اس کو رکھیں گے کالر کی آپ نے سیدھی سائٹ اوپر رکھنی ہے اب ہم اس پہ سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے آپ نے کالر کا فرنٹ سائٹ جو بکرم والا ہے وہ ہی اوپر رکھنا ہے اور یہ جو شولڈر کی سلائی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بیک کی طرف پلٹا دینا ہے بیک سائٹ پہ اس کو کر دیں گے اور آپ نے سلائی میں جو مارجن دینا ہے وہ دو سوٹ سے زیادہ نہیں دینا جتنا ہم ایک وال مارجن دیں گے اور یہاں سے بھی آپ نے دباؤ بہت زیادہ نہیں لینا اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں کونے پہ آ کے چونٹ سی بن جاتی ہے اور ہمارا کالر بلکل بھی اچھا نہیں بیٹھتا بلکل ایک وال مارجن لیتے ہوئے ہم اس کو سارے کو جو ہے وہ اس طرح سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ کنارے والی سلائی تو لگا لی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس فیبرک کو کرنا ہے پیچھے کی طرف فولڈ یہ فیبرک ہمارا ایسے ہی اندر کی طرف رہے گا اب یہاں پہ ہم نے بلکل سیدھی ایک سلائی چلا دینی ہے آپ نے اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو آپ کی بورٹ پائپنگ آ رہی ہے نا اس کے بلکل سیدھ سے ایسے سلائی لینی ہے آپ کا بلکل بھی فیبرک نہیں بڑھے گا اور یہاں سے آپ کی یہ جو نکھیں سے نکل آتی ہیں نا وہ بھی کبھی نہیں نکلیں گی اور اس والے کپڑے کو آپ نے ایسے سیدھا ہی رہنے دینے اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے اسی میتھڑ کے ساتھ جو ہے نا سلائی لگانی ہے بلکل اپنے یہ پائپنگ اگر آپ پائپنگ لگائی ہے لیس لگائی کچھ بھی اس کے بلکل سیدھ میں آگا یہ دیکھیں سلائیاں ہم نے لگا لیے ہیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے فیبرک کو پلٹ دینا ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہماری یہ چیز جو ہے وہ کتنی پرفیکٹ اس طرح سے بلکل اس کے سیدھ میں اور یہ چیز بھی آپ کی بلکل نہیں بڑھے گی تو دونوں طرف سے ہم نے اس کو اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے اور اس کے کونے جو ہیں اچھی طرح سے آپ سیزر کی مدد سے جو ہے وہ یہاں سے بلکل ایسے نکال لیں اب یہ جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے بیک سائیڈ پہ یہ آل ریڈی ہم نے فولڈ تو کیا ہوا تھا اب ایسے اس کپڑے کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے بلکل یہ جو ہماری سلائل لگی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ترپائی کر لینا ہے تو ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے تیرے کی کٹنگ کریں اور آپ نیک اگر کولر والا بنا رہے ہیں تو آپ نے تیرے کا سائز جو ہے وہ ایک انچ اضافی لینا ہے کیونکہ جب ہم راؤنڈ میں نیک بناتے ہیں تو وہ پہننے کے بعد تھوڑا سا کھل جاتا ہے اور اپنی جگہ ارجسٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم کولر والا نیک پہنتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ایک ہی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے جس سے ہمارے تیرے میں کھچاؤ آتا ہے تو آپ نے اس ٹپ کو لازمی فالو کرنا ہے ٹپ نمبر دو کہ آپ کا اگر کولر پیچھے کی طرف چاہتا ہے تو آپ نے فرنٹ سے بیک ہمیشہ بڑھا کے لینی ہے یہاں پہ میں نے بیک کو ایک انچ بڑھا کے دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کولر کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں گرے گا ٹپ نمبر تھری یہاں سے جب ہم تیرہ ڈاؤن کے لیے نشان لگاتے ہیں تو عموماً ہاف انچ پر لگاتے ہیں لیکن یہ نشان آپ نے پونہ انچ پر لگانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم بیک کو اس طرح سے اپنے فرنٹ کے اوپر سٹیچ کریں گے تو ہمارے کولر پر یہاں پر جو سلوٹ آتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے اپنی یہ جو بوٹ پائپنگ کی تھی اس کے اوپر میں چھوٹے والے پر لگا لیے ہیں یہ ٹوٹلی آپشن ہے آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ لگے بہت ہی سٹائلیش اور ایلینٹ لک دیتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اور اہم سی ٹیپس کیونکہ ان ٹیپس کے بغیر آپ کبھی بھی ایزیلی اچھا والا فلیٹ کولر نہیں بنا سکتے اور یہاں پر یہ دیکھیں جب ہم اس کو پہنیں گے تو یہ جو ہم نے بیک سائٹ تھوڑا سا بڑھا کے رکھا ہے یہ بلکل ہمارے شورلر پر ایڈجسٹ ہو جائے گا اور ہمارا کولر کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں جائے گا اور یہاں سے یہ دیکھیں ہمارا کولر بلکل راؤنڈ میں آ رہا ہے اور اس کی نوک بھی نہیں نکلے گی اکثر لڑکیاں جب اس چیز کو بناتی ہیں تو یہاں سے یوں کولر اٹھ رہا ہوتا ہے اس میتھڑ کو آپ فولو کریں گے تو کبھی بھی آپ کا کولر بھی نہیں اٹھے گا اور آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ